چار وکٹ سے مات دیا ہے چار وکٹ سے ارادیا ہے پانچویں لگاتار جیت والکپ دوہزار تئیس کی پہلی ٹیم بھارت جس نے اپنے لگاتار پانچوں مقابلے جیتے ہیں شاندار کھیل دکھاتے ہوئے جلوہ برقرار والکپ میں بھارت کا جلوہ برقرار ہے دھرم شالہ میں کھلا گیا نیوزلینڈ کے خلاف میچ بھارت نے شاندہ طریقے سے جیتا اور چار وکٹ سے چار وکٹ سے نیوزلینڈ کو مات دے دی ہے پنجا کھول دیا ہے بھارت نے لگاتار پانچویں جیت ڈیفینڈنگ چیمپئن نیوزلینڈ کو پٹکنی دی دھرم شالہ میں پہلے شاندار گینبازی اس کے بعد شاندار بلے بازی کا پردکشن اب پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ پر ہے بھارت جی ہاں شاندار کھیل دکھاتے ہوئے لگاتار پانچو میں چیتے ہیں اجے ہے ابھی تک بھارت اس پورے ٹون اوائنٹ میں روین جڑے کے آنکڑے دیکھیں ورات کولی کے آنکڑے دیکھئے پنچانے ورن بنائے شتک سے چوکے سچن کے ریکارڈ کی براوری کرنے والے تھے ماتل چھرن پانچ ورن سے چوکے ہیں ورات کولی شتک سے 108 گیند میں پنچانے ورن بنائے سٹرائک ریٹ رہا 99.34 شاندار بلے بازی ورات کولی کے طرف سے محمد شمی نے شاندار گیند بازی کی تھی پانچ وکیٹ جھٹکے تھے 273 رن پر نیوزیلینڈ کو آل آؤٹ کر دیا ایک اور بڑی بات یہ رہی کہ نیوزیلینڈ اپنے پانچوے میچ میں پہلی بار آل آؤٹ ہوئی ہے ٹیم انڈیا کے سامنے ابھی تک چار میچوں میں آل آؤٹ نہیں ہوئی تھی اور انڈیا نے پانچو میچ جیت کر پوائنٹ سٹیول پر اب نمبر ون ہو چکی ہے ٹیم انڈیا اسی جیت کے ساتھ اسی جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا ٹاپ پر پہنچ چکی ہے پانچو میچ لگاتا ہے ٹیم انڈیا نے جیت لیا ہے اور 2023 ورلڈ کپ کی پہلی اکلوتی ٹیم جس نے اپنے پانچو مقابلے لگاتار جیتے ہیں اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا یہاں پر نیوزلینڈ کی ٹیم کی تاریخ بھی کرنے ہوگی شاندار کی انبازی وہ بھی کر رہے تھے شاندار فیلڈنگ کی بدولت تمہوں نے کئی رن بچائے سوری کمار یادہ کر راؤںٹ ہمیں دیکھا کس طریقے سے وہ رن آؤٹ ہوئے لیکن ورات کولی کی جتنی تاریخ کی جائے کنک کولی کی جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے چیز ماستر کہے جاتے ہیں کیوں کہے جاتے ہیں آج پھر دکھا دیا پانچانے ورن کی شاندار پاری یہاں پر ورات کولی کے بلے سے دیکھنے ہو ملے روحید شرما کی بات کریں روحید شرما نے بھی شاندار یہاں پر بلے بازی کی کپتان روحید شرما نے چھالیس سند بنائے چھالیس گیندوں کا سامنا کیا چار چونکے چار چکھے لگائے شاندار بلے بازی ایک سو پندرہ کا سٹائک ریٹھا کئیل راہل پہتیس بال میں ستائیس رن ان کا بھی ایک اچھا مہجپور یوگدان تھا شیئرس ایئر اچھے دکھ رہے تھے اچھے ٹچ میں تھے لیکن اس اپنی تیتیس رن کی پاری کو بڑے سکور میں تبدیل نہیں کر پا تیس بال کا سامنا کیا ایک سو تیرہ رن سے ادا کا سٹائک ریٹھا ورات کولی ایک بار پھر چیز ماسٹر نے دکھا دیا ہے کی کیوں انہیں رن مشین اور چیز ماسٹر کہا جاتا ہے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے سب سے بہتری ناکڑے ہیں ورات کولی کے روحید شرما کپتانی پاری ایک بار پھر سے اچھا سٹائٹ ایک سو پندرہ کا سٹائک ریٹھ چالیس بال میں چالیس رن چار شاندار چوکے اور چار اتنے ہی چھکے اتنے ہی گگن جو بھی چھکے بھی مارے ہیں روز شرما نے کیل راہول کیل راہول نے پیتیس بالوں کا سامنا کیا ستائیس ان بنائے ستتر دشاملوں ایک چار کا رہا ہے سٹائک ریٹھ ان کی بھی بڑی اپاری تھی جب آئی ایر آؤٹ ہوئے اس کے بعد جڑیہ جڑیہ کی بات کر لیں ان کی بھی اچھی پاری ہے تیتالیس بال میں پیتیس ان بنائے ہیں کیاسی دشاملوں تین نوکہ سٹائک ریٹھ رہا تو جڑیہ نے بھی اچھی گیندبازی کی تھی پہلی اننگ میں اور بلے بازی بھی کیوں بیسٹ آل راؤنڈر ہیں وہ ٹیم انڈیا کے لگاتار وہ ثابت کرتے آئے ہیں بیسٹ فیلڈر بھی ہیں بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور آج بلے بازی میں جب موقع ملا بیٹنگ کا موقع ملا تو وہ بھی کر کے دکھا دیا کپتان درہت شرما لگاتار فارم میں آج بھی اچھا سٹار تھا تیز سٹار تھا چل دیے ٹھیک الگ الگ جگہوں سے ہمارے سوئیوں کی جڑ رہے ہیں شہروں میں کیا کچھ ماہول ہے ٹیم انڈیا کی جیت کو لے کر جانے کے اندور سے مطلیش ہمارے سانچڑے ہوئے ہیں مطلیش ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا نے بتا دیا ہے کہ وہ اس بار کا ورلڈ کپ جیتنے کی پربل دعویدار کیوں ہے پٹک نے دے دی ہے نیوزرینڈ کو پنجا کھول دیا جیت کا مطلیش یہ بلکل صحیح کا آپ نے اور یہ دو ہزار انیس کا بدلہ بھی آس پورا ہو گیا ہے اور چیمپین ٹیم ہے بھارتی ٹیم اور بھارتی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے لگاتار نظر بھی آری اور یہ کرکیٹ پریمیو کا سہر اندور ہے اور میں اس وقت چھپن بزار موجود ہوں اور میرے ساتھ میں یہاں پر کچھ پینس بھی ہیں ان سے باتشیت کریں گے کیسا میچ رہا کتنا دلچسپ رہا یہ مقابلہ بہت دل پس رہا میچ بہت بڑا مجھا ہے بڑا مجھا ہے بس وراد کولی سو رن منا دیتا ہے اور تو دل کو سو جاتا پانچ رن تھوڑے اس کا خرگایا پر کوئی بات نہیں بڑیا کھیلا ہر بار سپورٹ کرتا ہے انڈیا ٹیم کو اور آگے بھی کرتا رہے گا سب لوگ اندزار کر رہے تھے کہ بس وراد کولی کا ہنڈیڈ ہو جائے اب یہ ثابت کر دیا جیسے سیر کے سکار پر کبھی سک نہیں کرتے بیٹسے ہی انڈیا کے جیت پر کبھی سک نہیں کرتے تو اچھا انڈور کے لوگ ججن کیسے بناتے ایک بار ہو جائے کیونکہ ہم نے رازبارہ میں دیکھا ہے اور ابھی ہم چھپن موجود انڈیا 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 یہ انڈور ہے اور انڈور کا جشن ہر کسی نے دیکھا ہے جب بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوتا ہے وہ جشن تو رازبارہ سے ہر کسی نے دیکھا ہے لیکن جب بھی میچ بھارت کا ہو اور بھارت کے بعد انڈور کی سڑکوں کا ہے یہی حال رہتا ہے چاہے وہ رازبارہ ہو چاہے انڈور کا چھپن ہو اور اس وقت میں ساتھ کرکیٹ فینسیو موجود ہیں اور یہاں پہ لوگ جشن منا رہے حالانکہ بہت دیر سے ہمیں یہاں چھپن موجود ہیں ہر کسی کے ساسے تھمی ہوئی تھی کیونکہ میں اس تو بھارت جیت رہا تھا لیکن انتظار تھا بیرات کولی کے صدق کا ہر کسی کو امید تھا جتے بھی کرکیٹ فینس ہے انہیں لگ رہا تھا کہ بس بیرات کولی کا صدق ہونے والا حالانکہ یہ تھوڑی سی مایوسی ملی ہے کہ ان کا صدق نہیں ہو پایا پنچانویر نائنٹی فائیب رن پر آؤٹ ہو گئے کیچ آؤٹ ہو گئے لوگ نراس ہوئے اور یہاں یہ جو کرکیٹ فینس ہے یہ کافی دیر سے آپ میں موجود